بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مبارک وسلم وصلی علی اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو ایک مکمل دین دیا ہے مستقل تہذیب دی ہے اس کا اپنا مکمل معاشی اقتصادی اخلاقی روحانی اور دوسرے نظام ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت غیرت مند ہے اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بے پناہ غیرت کے حامل ہے اور وہ اپنی امت کو بھی کسی کے سامنے کوئی چیز مانگتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے اس لیے اپنی امت کو ہر وہ چیز عطا فرما دی جو اس کی امت کے کسی فرد کو اس کے امت کے کسی حصے کو اس کے امت اور ملت سے تعلق رکھنے والے کسی حکومت کو قیامت تک ضرورت پڑ سکتی تھی چنانچہ آقا کریم علیہ السلام نے اسلام کی شکل میں جو نظام ہمیں عطا فرمایا جو دین ہمیں عطا فرمایا اس نے مسلمانوں کو دوسرے تمام لوگوں سے بلکل بے نیاز اس معنی میں کر دیا ہے کہ اگر اخلاق کی بات ہے کردار کی بات ہے انسان کی زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں رکھ رکھاؤ ہے میل ملاب ہے اٹھنا بیٹھنا ہے تہذیب تمدن ثقافت ہے تمام چیزوں میں مسلمان الحمدللہ خود کفیل ہیں اور اسی لیے ایک مسلمان جب خوشی کی بات کرتا ہے خوشی کا موقع آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے خوشی کے مواقع کو بھی بار بار اس کی زندگی میں عطا کیا ہے وہ کبھی عید کی شکل میں ہو کبھی جمعت المبارک کی خوشی کی شکل میں ہو کبھی نکاح کے موقع کی خوشی ہو کبھی ولیمے کے موقع کی خوشی ہو کبھی دوسرے ایسے مواقع ہوں یہ خوشی کے مواقع بار بار اللہ نے اس کی زندگی میں پیلا کیے ہیں اور اسلام خوشی کو منانے سے انکار نہیں کرتا خوشی کے تصور کو رد نہیں کرتا لیکن وہ اپنے ماننے والوں کو کبھی بیکاری نہیں بنانا چاہتا کہ وہ دوسروں سے مانگ تانگ کر کے خوشیاں منائیں ان کے تصورات کے مطابق خوشیاں گزار کر کے وقتی اور عارضی طور پر خوش ہوں اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ صبح بھی خوش ہوں دن میں بھی خوش ہوں رات کو بھی خوش ہوں اور اٹھ کر کے دوبارہ دوسرے دن کا آغاز کرنے لگیں تو دوبارہ ان کی خوشی ہو اور یہ خوشی کیسے پیدا ہوتی ہے یہ خوشی اس ماحول کی برکت سے پیدا ہوتی ہے جس ماحول کو ہم اللہ کے نام اور اس کی یاد کے ساتھ مناتے ہیں اس کو منظم کرتے ہیں اور اس کے مطابق جیتے ہیں زندگی گزارتے ہیں اور اپنے تمام معاملات اور معاملات کو اس کے مطابق بسر کرتے ہیں مسلمانوں کے درمیان ایک طبقہ ایسا آج پیدا ہو گیا ہے جو روشن خیالی کے نام پر دوسرے لوگوں سے ادھار مانگ مانگ کر کے خوشیاں لا کر کے مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے اور وہ اس بات کو جان کر کے یا بغیر جانے بوجھے وہ مسلمانوں میں ان چیزوں کا تعارف کروا رہے ہیں ان چیزوں کو مروج اور پروموٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جن چیزوں کا پس منظر بدپرستی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس چیز کا تعلق مسلمانوں کی اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کے ساتھ نہ صرف یہ کہ منافی ہے بلکہ ان کے عقائد کے بھی بلکل منافی چیزیں ہیں کیونکہ آپ اسلام سے کچھ لیں اور باقی اسلام کو چھوڑ دیں اسلام اس طرح کے کسی نامکمل یا عادے مسلمان کا تصور پیش نہیں کرتا یہ تصور عیسائیت میں ہو سکتا ہے یہودیت میں ہو سکتا ہے ہندومت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی دنیا کچھ اور ہو دین کچھ اور ہو آپ دنیا کے لیے کچھ کرتے ہوں اور اپنی آخرت کے لیے کرنے کے لیے مجبور ہوں کہ کسی چرچ میں مندر میں سینگوگ میں جاتے ہوں اسلام اس طرح کی بات سے بلکل بے نیاز ہے اسلام تو اپنے ماننے والوں کو اتنا خوبصورت اور کامل زندگی کا تصور دیتا ہے کہ اگر وہ اپنی دنیا بھی کماتے ہیں اور ان کی نیت بجاہ ہے درست ہے صحیح ہے تو یقیناً ان کا دنیا کمانا بھی ان کے لیے آخرت کمانے کے مترادف ہو جاتا ہے اور ان کی دنیا کی زندگی کی مشکتیں ہیں کوششیں ہیں قاوشیں ہیں جدوجہد ہیں سب کسی اللہ کی نگاہ میں عبادت کے طور پر شمار کی جاتی ہیں اس لیے مسلمان کسی سے ویلنٹائن ڈے کا تصور لے کسی سے بسند کا تصور لے کسی سے کسی اور دن کا تصور لے یہ جوٹے تصورات اور یہ جوٹی خوشیاں یہ جوٹی محبتیں یہ سراسر فراڈ ہیں یہ انسانوں کو اپنے ساتھ دوخہ کرنے کے مترادف ہیں اور دوسرے لوگوں کو دوخہ دینے کے مترادف ہیں اسلام میں یہ تصور کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ پیرنٹ ڈے منا کر کے پورے سال پیرنٹس کے حقوق سے دسپردار ہو جائیں باپ کا تصور ہو استاد کا تصور ہو استاد کا دن ہو باپ کا دن ہو ماں کا دن ہو دوستوں کا دن ہو اور وہ صرف دن ہی دن ہو دن کے اندر ان کی خدمت میں ایک پھول بھیج کر کے یا چند چیزیں بھیجوا کر کے آپ سمجھیں کہ آپ نے ان کے حق اور حقوق کو ادا کر دیا ہے یہ نادانی حیماقت ہے اور یہ کمعقلی ہے مسلمان عام چیزوں میں اگر دنیاوی ضروریات کے لحاظ سے کسی سے کوئی چیز لے لیتا ہے تو اتنا تو برواداری کے طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے معاملات کو برتنے کے لیے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی سے کوئی چیز مستار لی ہے لیکن کوئی مسلمان ذہنی طور پر اتنا غلام بن جائے وہ اتنا دوسروں سے معروب ہو جائے کہ وہ اپنے تصورات سے دسپردار ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسلمان کو اپنے دین کا پتا ہی نہیں ہے اسے اپنے دین کی تعلیمات کا شعور ہی نہیں ہے اور اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ ایسے تہواروں پر جب شراب پی جاتی ہے جب بدکاریاں ہوتی ہیں مسلمان دوسروں کو جا کر کے مبارک بات پیش کر رہا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو شراب پینے پر مبارک بات پیش کر دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو بدکاری کرنے پر مبارک بات پیش کریں وہ آپ کی مبارک بات کو قبول بھی کرے آپ بھی خوش ہوں اور وہ بھی خوش ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سود کھائے اس کے سود کے کھانے پر آپ اس کو مبارک بات پیش کریں وہ مبارک بات کو قبول بھی کریں وہ بھی خوش ہو آپ بھی خوش ہوں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اور وجہ اس کی یہ ہے سود کھانے والا ہو بدکاری کرنے والا ہو شراب پینے والا ہو جب وہ یہ اعمال کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ایمان کو کر لیا جاتا ہے ایسی حالت میں بندہ دنیا سے روانہ ہو جائے تو وہ کافر کے طور پر مرتا ہے ایک آدمی جو اپنے کفر پر راضی ہو کر کے خوش ہو جائے اور آپ بھی اس کے کفر پر اس وقت اور اس کے کفریہ عمل پر اس کو مبارک بات دیں تو آپ کا ایمان کہاں رہ پاتا ہے آپ کہاں کھڑے ہو جاتے ہیں ان مسلمانوں پر حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ انہیں بہت سارے معاملات میں بہت ساری سیلیبریشنز میں ان کی تاریخ کا نہیں پتا ان کی حقیقت کا نہیں پتا اس کے فلسفے کا نہیں پتا اس کے مزاج کا پتا نہیں ہوتا وہ صرف اس لیے مرانا شروع کر دیتے ہیں کہ کچھ لوگ منا رہے ارے بھائی کچھ لوگ اگر کفر کو اختیار کر بیٹھے ہیں تو کیا آپ ان کی تقلیت کروگے محبت کے نام پہ آپ پر واقعتاً محبت کا جوش ہے جذبہ ہے آپ جائیں اس کا اظہار اپنے والدین کے سامنے کریں آپ ان کی دس بوسی کریں آپ ان کی قدم بوسی کریں آپ کے گھر میں آپ کے بھائی ہیں آپ کی سگی بہنیں ہیں آپ کی بچیاں ہیں حقیقی محبت تو یہ ہے کہ انسان ان کی خدمت کریں ان کو دیکھ کر کے خوش ہو وہ آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں آپ ان کے کام آئیں وہ آپ کے کام آئیں خدا کے لیے اس طرح کے جو نام نحات جوٹے محبت کے تصورات ہیں ان کو فروغ دینے سے گریز فرمائیں یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے یہ مسلمانوں کے دن اور ایام نہیں ہیں یہ مسلمانوں کے معمولات نہیں ہیں جب آپ برائی کو کسی اچھے نام سے اپنے گھر میں آنے کے لیے کھڑکی کھول دیں گے دروازہ کھول دیں گے تو اس کے ساتھ جتنی غلازتیں ہوں گی ان کے ساتھ جتنی گندگی اور نجاستیں ہوں گی ان کے ساتھ جتنا کفر اور ارتداد ہوگا وہ سب بھی چلا ساتھ چلا آئے گا اور یہ تو ضرور ہے کہ آپ شاید بچ جائیں اس کفر سے اس ارتداد اور الہات سے لیکن آنے والی نسلیں شاید نہیں بچ پائیں اور ان کو اس کفر میں مبتلا کرنے کے لیے وجہ اور جواز اور سبب آپ بنے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں باوجود اس کے کہ آپ نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہو کل آپ کی پکڑ ہو جائے گی اللہ نے آپ کو اپنے دین کا محافظ بنایا ہے اللہ نے آپ کو اپنی اس تہذیب کا جس کو ہم خدای تہذیب کہتے ہیں الہامی تہذیب کہتے ہیں آخری تہذیب کہتے ہیں دنیا پر غالب تہذیب کہتے ہیں غالب نظریہ زندگی کہتے ہیں غالب نظام زندگی کہتے ہیں اور غالب دین کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا آج غالب کرے گا دس سال کے بعد غالب کرے گا پچاس اور سو سال کے بعد اس کو غلبہ عطا ہوگا لیکن یہ عطا ہو کر کے رہے گا کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ لِيُزْحِرَهُ عَلَدْدِينِ قُلِّ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ وَفِی آیَتٍ اُخْرَا وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ یہ اللہ کا دین غالب ہو کر کے رہنا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کامیاب قرار پائیں گے اگر ہم اس دین کے غلبے کیلئے کچھ کرتے ہیں اور اگر ہم نے اس کی مغلوبیت میں اپنا حصہ ملائے تو یقین جانیے کل اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو جواب دینا بہت مشکل پڑ جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ اپنے دین اور اس کی تعلیمات پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و مالینہ اللہ البلاواللہ